لبیچ یا حسین اللہ حول ملاوہو واتا اللہ حول اللہ علی العظیم أعوذ باللہ من الشیطان اللہ علی الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الہمدللہ ویہد المن والعحسان وزل عز والسلطان اللذی خلق الانسان وعلمہ البيان وَلَحَمْدُ لِللَّهِ الَّذِي عَلَى فِي تَوَحْرِدِ وَدَنَا فِي تَفَرُدِ وَجَّلَّا فِي سُلْطَانِ وَعَدْمَا فِي عَرْكَانِ وَأَحَاتَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا وَهُوَ فِي مَكَانِ وَقَهْرَ جَمِعِ خَلْقِ بِقُدْرَتِ وَبُرْحَانِ حَمِيدًا لَمْ يَذَلْ مَحْمُودًا لَا يَذَالْ وَمَجِيدًا لَا يُذَالْ وَمُبْدَدًا وَمُعِيدًا وَكُلِّ عَمْرٍ عَلَيْهِ يَعُودٌ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلْنَا مِنَ الْمَطَمَ السَّكِينَةِ بِوَلَایَةِ عَلِيِّ بْنِ عَبِي طَالِبٍ وَلَا اِمَّتِ الْمَاسُومِينَ خصوصاً والصلاة والسلام وَلَا سَيِّدْنَا وَنَّبِيَّنَا وَحَبِي بِقُلُوبِنَا وَالتَّبِي بِنُفُوسِنَا وَالشَّفِيِّ ضُنُوبِنَا عَبْدَلِ الْاوَّلِينَ اَشْرَفِ الْآخِرِينَ وَالْعِبْدِ الْمُعِيَّدِ وَالْرَّسُولِ الْمُسَدَّدِ وَالْمَحْمُودِ الْأَحْمَدِ عَبِي الْقَاسِمِ مُحَمَّدِ اللہم سُولِ عَلَى مَحَمَّدِ وَالِ مَحَمَّدِ وَعَجِّ الْفَرَجِ عَلِمَا خصوصاً بالولایت والمنسوس بالوسایت یاسوب الدین سیدت الجلیلت المخدومت المحرومت حق مراؤس ابیها وسبتائنا وسید العمامین الحسن والحسائن سیداؤ الشباب احل جنہ والعيمة المعسومین لا سیما علی الحق الجدید وطلعت الرشید بقیت اللہ المنتظر وَلَعْنَةُ اللَّهِ الْعَدَائِهِمْ مِنَ الْعَانَ الْا قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ آمین یا رب العالمین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالى فی محکم کتابه المبین وهو ازدق السوادقین و قوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا لَا آخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْعُولَى وَلَا سَوْفَا يُوْتِيكَ رَبَّكَ اُفَّ تَرْزَامُ صلابات بر محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد عددارانِ مدلومِ کربلا سامینِ گرامی قادر عشرے ایامِ عذا محرم الحرام چودہ سو بیالیس میں محفلِ شاہِ خوراسان کے عشرے کی یہ پانچویں گفتگو اور پانچویں مجلس ہے جسے آپ سمات فرما رہے ہیں با عنوان نصرت اور شفاعت عطیِ الٰہی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا عظیم ترین تحفہ نصرت اور شفاعت نصرت مدد ان تنصر اللہ انصر قوم اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا ہمیں کن کن طریقوں سے خدا کی مدد کرنا ہے تین سال میں نے آپ حضرات کے ادھانِ علیہ تک پہچانے کی کوشش کی تھی اب بات یہ ہے کہ خدا کی نصرت اور خدا کی مدد کس طریقے سے ہمارے شامل حال رہتی ہے اس دنیا میں خدا ہر مشکلات پریشانیاں دشواریاں دین مذہب شریعت کے ذریعے کس طریقے سے ہماری نصرت اور مدد کرتا ہے اور آخرت میں گناہگاروں کے لیے کس طریقے سے شفاعت کا انتظام کیا ہے یہ دونوں تحفے پروردگار کے مومنوں کے لیے ہے مولا کے چاہنے والوں کے لیے ہے جن کے باتیں ہو چکی ہیں جن کے دل میں مچھر کے پر کے برابر ایمان ہو اور ایمان کیا ہے اے علی تمہاری محبت ہی تو ایمان ہے اور تم سے دشمنی کفر و نفاق ہے اور پھر خلوص نیت کے ساتھ کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھا شرطہ و شروطہ و انا من شروطہ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا ہماری ولایت کے ساتھ ہماری محبت کے ساتھ کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھو گے تو نصرت خدا ہے اور یہاں تک کہ ساری چیزیں سمیٹ کے پروردگار نے آبادیا میرے بندے اگر میری نصرت چاہتے ہو میری مدد چاہتے ہو تو پہلے تم مجھے خوش کرو مجھے خوشی ملتی ہے میرا جو شکر کرے بغیر ملاوٹ کے بہت توجہ میرے عزیزوں میرا جو شکر کرے بغیر ملاوٹ کے مجھے یہ یاد جو یاد کرے بغیر بھولے سے بھول نہ جائے کسی لمحے اچھے وقت میں تو یاد کرے اور اللہ تبارکو تعالیٰ کہتا ہے میرے بندے تم اچھے وقت میں مجھے یاد کرو تاکہ برے وقت میں یاد کرنی کی ضرورت نہ ہو اور جب تم ہمیں یاد کرو گے فَاسْكُرُونِ اَسْكُرْكُمْ تم ہمیں یاد کرو گے تو ہم تمہارا تذکرہ کریں گے ہم خالق ہونے کے بعد بھی تمہارا تذکرہ کریں گے تم مخلوق ہونے کے ساتھ تم کبھی نہ کبھی اس دنیا سے چلے جاؤ گے تمہاری زبان سے تذکرہ اور یاد دیانی ختم ہو جائے گی لیکن مجھے موت نہیں آئے گی لہٰذا کبھی تمہارا تذکرہ ختم نہیں ہوگا تم نے ہمیں یاد کیا ہے تو ہم تمہیں اپنا جیسا بنا دیں گے جس طرح ایک وقت میں ہر جگہ ہم موجود ہوتے ہیں اسی طرح ہر وقت تم موجود رہو گے ارے میرے عزیزوں اب بھی شک ہے علی ابن ابی طالب کے فضائل میں یا حسین ابن علی کی ازاداری میں یہ حسین ابن علی نے خدا کو ایسا یاد کیا کہ اب خدا نے ہر جگہ حسین ہی کا تذکرہ یاد رکھا امام بارگاہوں میں نہیں جانے گھروں گھروں نسلوں نسلوں قلبوں قلبوں دلوں دلوں فرد اور افراد تک یہ ذکر باقی رکھے گا اللہ نے کہا ہم اپنا جیسا بنا دیں گے جس طرح مجھے موت نہیں آتی ہے اسی طرح موت نہیں آئے گی دنیا ختم ہو جائے بیماریاں پھیل جائے ذکر حسین کبھی ختم نہیں ہوگا عزیزوں یہی بات ہے کہ میں جس طریقے سے ہر جگہ موجود ہوں اس طرح سے جو میرا تذکرہ کرے گا مجھے یاد کرے گا وہ ہر جگہ موجود ہوگا اور اللہ تعالیٰ نے کہا تیسری چیز وہ ہے محبت مجھے بہت پسند ہے میری محبت سب سے عالی ہو سب سے بہتر ہو سب سے افضل ہو میری محبت میں کسی کی ملاوٹ نہ ہو اور جس کی بھی محبت ہو میری وجہ سے محبت ہو میرے کہنے پہ محبت ہو اسی لیے جناب زینب صلی اللہ علیہ امیر المؤمنین کی گوز میں بیٹھی ہیں اور مولای کائنات کہتے ہیں مولای کائنات سے سوال کرتی ہیں بابا آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں کہاں بیٹا بالکل محبت میری ماں سے میرے بابا سے میرے نانا سے میرے بھائیوں سے کہ سب سے محبت کرتے ہیں بڑا پیارا سوال کیا بابا دل ایک ہے اتنی محبتیں ایک ساتھ جمع کیسے ہو سکتی ہیں ہو علی جیسا باب آوا دیتے ہیں ہاں بیٹا شفقت و محبت تمہارے ساتھ ہے محبت تو اللہ کے لیے ہے اور ہماری محبت ہوتی ہی وہ اسی ہے جسیں خدا محبت کرنے کا حکم دیتا ہے ہاں میرے عزیزوں عجرکم عجر اجرت عجر رسالت یہ حکم الہی کی منیات پر ہم اہلِ بیٹ سے محبت کرتے ہیں تو تین چیزیں ہیں میرے عزیزوں ایک ہے خدا کہتا ہے مجھے شکر پسند ہے مجھے میری یاد اور ذکر پسند ہے اور مجھے محبت پسند ہے اب جو لوگ یہ کر لیتے ہیں تو یقیناً میں ان کو دشمنوں سے محفوظ رکھتا ہوں حاسدوں سے محفوظ رکھتا ہوں شرکسوں سے محفوظ رکھتا ہوں اور میں انہیں اپنا ساتھ شامل کر لیتا ہوں اور ان کی نصرت و مدد میں کرنے لگتا ہوں اور جس کی نصرت و مدد پروردگار کرنے لگے تو آواز دیا یہی ہے پروردگار دنیا میں اس کی نصرت ہوگی اور آخرت میں اس کی شفاعت ہوگی یہاں تک آپ آگئے تو یہ کب ہوگا جب پروردگار کی مرضی ملے گی اللہ راضی ہو جائے گا اللہ کب راضی ہوگا جب بندہ اس کا شکر کرے اسے یاد کرے اس سے محبت کرے یہاں تک آپ آگئے میرے عزیزو اب یہ بات میں آپ کے ادھانِ عالیہ تک پہنچ جاؤں پہنچا دوں کہ میرے عزیزو کیسا ہے وہ بندہ جو خدا کو یاد کرے خدا کا شکر ادا کرے اور خدا سے محبت کرے تو اللہ اسے کتنا باکمال بنا دیتا ہے میں کسی نبی کی بات نہیں کر رہا ہوں کسی امام کی بات نہیں کر رہا ہوں جناب موسیٰ ہیں ایک لوہار کے پاس جاتے ہیں جو لوہے کا کام کرتا ہے جب اس کے پاس تبلیغ دین کے لیے پہنچے ہیں اور پہنچانے کے بعد جب اپنا دین اللہ یہ ہے نبی یہ ہے یہ باتیں اور وہ باتیں ساری باتیں کرنے کے بعد ایک مرتل لوہار آواز دیتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ آپ بڑی دور سے آئے ہیں کہاں سے آئے ہیں کہاں میں موسیٰ کے شہر سے آیا ہوں توجہ کریے میرے عزیزوں میں موسیٰ کے شہر سے آیا ہوں کہ آپ کو جانا بھی ہوگا کہاں جانا ہے کہاں کہ کیسے جائیں گے اتنی دور کہاں چلا جاؤں گا کہاں رک جائیے ایک بادل کے ٹکڑے کو بلایا کہاں جا رہا ہے بارش کے لیے کہاں فلاں ملک میں موسیٰ جیسے نبی علی العلم پیغمبر جس کو تبلیغ دین کے لیے جا رہے ہیں اس کا مقام اس کا ردبہ اختیار کیا ہے آوا دیا اس بادل کو چھوڑو دوسرا بادل تم کہاں جا رہے ہو فلاں جگہ بارش کے لیے جاؤ یہ سات بادل کے ٹکڑے کو بلایا ایک بادل کے ٹکڑے نے آواز دیا کہ مجھے موسیٰ کے شہر میں بارش کرنا ہے کائنے بھی لے کے جاؤ جناب موسیٰ جب وہ بادل پہ سوار ہو گئے اور بادل اڑا تو ایک مرتبہ خدا سے مناجات کی ہے جناب موسیٰ نے آوا دیا میرے پروردگار تو نے اسے اتنا پاور فل بنا دیا میں تو اس کو دین سمجھانے آیا تھا تبلیغ دین کرنے آیا تھا اور تو نے اتنا بڑا پاور اسے دے دیا کہ مجھ جیسے حلیلان پیغمبر کو اس نے بادل کے اوپر اور بادل کے اوپر کنٹرول اللہ نے آواز دیا موسیٰ میں نے تین وجہوں سے اسے اتنا بڑا طاقت تری طاقت دی ہے اے سننے والے اے میرے ازاداری میں بیٹھنے والوں یہ یاد رکھئے یہ طاقت یہ ہنر ہم اپنے اندر پیدا کر سکتے ہیں ساری کائنات کا کنٹرول ہم اپنے ہاتھ میں لے سکتے ہیں جب تمہارے ہاتھ میں آ جائے تو فضائل آل محمد سے انکار کیوں کر دیتے ہو جب عام بندہ یہ کام کر لے تو اتنا بڑا پاور فل ہو جاتا ہے جسے اللہ نے کل اختیار کائنات دے کے بھیجا ہوگا وہ کہاں اس طرح کنزور ہو سکتا ہے کہ علی کیا کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے مولا کیا کر سکتے ہیں کیا نہیں کر سکتے یہ ہماری سوچ کی بات نہیں ہے تم کر سکتے ہو اللہ اسے اتنا پاور کیوں دے دیا کہاں اس کو تین وجہوں سے یہ میرے ہر فیصلے پہ راضی رہتا ہے ہر نعمت پہ شکر ادا کرتا ہے اور میرے امتحانات پہ صبر کرتا ہے اور یہ تین دولتوں کی وجہ سے اسے کائنات میں میں نے بااختیار بنا دیا عزیزوں بڑا مسئلہ ہے تو نصرتِ خدا پروردگار کی مدد اللہ کی رحمت اور شفاعتِ علاہی یہ عظیم ترین دو تحفہ ہے دولت ہے سرمایہ ہے اب یہاں تک میں بات لے کے آیا ہوں اے میرے پیغمبر ہم تمہیں اتنا دے دیں گے کہ تم راضی ہو جاؤ گے تو پیغمبر اسلام نے کیا کہا تھا کہ سارے نبیوں کو اللہ نے ایک ایک دعا دی ہے جنہوں نے وہ دعائیں یوز کر لی استعمال کر لی ہے لیکن میں نے اپنی دعا کو وہ بچا کے رکھا ہے قیامت کے لیے کہ میں گناہگار چاہنے والوں کو اس کے ذریعے شفاعت دوں گا شفاعت کیا ہے بڑا اہم موضوع ہے اور بہت اہم ترین ہے ہر مومن کو با امید ہونا چاہیے مولا کائنات امیر المومنین علی ابن عبی طالب علیہ السلام میں ٹائم زیادہ نہیں لینا چاہتا ہوں جلدی جلدی بات پہنچائے ادھر ادھر کی باتیں نہ ہو جو میرے موضوع کی گفتگو ہو اسی کو میں آپ کے خدمت میں پہنچاتا رہوں میرے عزیزوں مولا کائنات سے کسی نے کہا کہ مولا مولا امید پروردگار کیا ہے رجب میں کہتے ہیں یا من ارجوہ لیکل خیر ہر خیر کی امید پروردگار کیا ہے مولا نے پوچھا ہے تم لوگ کیا امید رکھتے ہو امید کی آیت قرآن مجید میں سب سے زیادہ کونسی ہے سب نے کہا اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو اس سے بڑی رحمت کی امید کی آیت کونسی ہوگی مولا نے آباد ہم اہلِ بیعت کی امید کی آیتیں اور بھی ہیں کہ وہ مولا کیا ہے کہ سب سے بڑی امید ہم آلِ محمد یہ تو دنیا کی امید ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا آلِ محمد کہتے ہیں مجھے سب سے زیادہ امید والی آیت ہے یہی آیت اے میرے حبیب میں تمہیں انقریب اتنا دے دوں گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے تو ہم آلِ محمد سب سے زیادہ شفاعت پر امید رکھتے سلاوات ورمحمد وآلِ محمد دنیا رجائے الہی پر امید رکھتی ہے محمد وآلِ محمد شفاعت پر وردگار پر امید رکھتے ہاں میرے حزیزوں باتیں بڑی ہو چکیں اور میں کہاں تک پہنچا تھا کہ شکر کی کیفیت کیا ہے بندہ خدا کا شکر کیوں نہیں کرتا ہے اور کون کون سے مقامات ہیں اور کن کن طریقوں سے بندہ خدا کا شکر ادا کر سکتا ہے آگے چل کے میں تھوڑا سے اشارہ کر کے بات آگے بڑھا دوں میرے حزیزوں شکریہ پہ بات ہو تو کئی اشرے درکار بات مومنین کو تسلی نہیں ہوتی وہ کہتے ہیں اور پڑھئے اس پر اور پڑھئے مدہ آ رہا ہے اور اس کی گہرائیوں میں جائیے پوری نہیں اس کے لئے کئی سال چاہیے مجھ جیسے طالب علم کے لئے ویسے تو بہت ڈیپ میں میں جا کے آپ کی خدمت انجام دے رہا ہوں مولا کائنات امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام اللہم صلی اللہ علیہ محمد و علیہ محمد اپنی زبانوں کو رونک دیتے رہیے پاک کرتے رہیے شفاہ دیتے رہیے سلوات کے دریئے نعرے کے دریئے اور فضائل آل محمد ہو تو مسکراتے ہوئے دل شاد کرتے ہوئے ان مجالس کو سماعت فرمائیے محسوس ہو کہ ہاں اس وقت ہم بزم آل محمد میں بیٹھے ہوئے اللہ حافظ مولا کائنات امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ رسول خدا فرماتے تھے جو کوئی بھی صبح کرے اور چار نعمتوں کا شکادہ نہ کرے تو میں ڈرتا ہوں کہ اس سے نعمتیں وہ زائل نہ ہو جائیں چھن چھن نہ جائیں سلب نہ ہو آج یہ ہمارے پاس نعمت تھی کل نہیں آج صحت مند تھے آج بیمار ہو گئے اور یہ دولت تھی یہ بیماری کی وجہ سے یہ خرابی کی وجہ سے آج ہمارے گھر کے مسائل خراب ہو گئے آمادیہ یہ سب کچھ نہیں ہے یہ نعمتوں کا شکر نہیں ہے وہ چار چیزیں صبح ہوتے ہوتے اگر انسان شکر پروردگار نہ کرے تو اللہ نعمتوں کو چھین لیتا ہے سلب کر لیتا ہے ختم کر دیتا ہے پہلی نعمت الحمد لیتا ہے عمل القلب حمد ہے اس پروردگار کی مخصوص ہے تاریف پروردگار کی اللہ کے ساتھ جس نے مجھے اپنی معرفت کروائی اور مجھے اندھے دل والا قرار نہیں دیا یعنی جس نے خدا کو نہیں پہچانا خدا کی معرفت نہیں کی ہے اس کا دل اندھا ہے آنکھے اندھا ہونا تو مشکل ہے خرابی نہیں ہے آنکھے اندھے ہونے الگ بات ہے دل کا اندھا ہونا دل کے اندھے ہونے کے لیے امیر المومنی نے کہا جو صبح ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل نہ کرے تو ایسا اندھا جسے دل کا اندھا ہے بہت سے لوگ آنکھوں کے اندھے تو تھے لیکن دل کے ابو بصیر تھے کسی نے کہا تھا کہ اس وقت میرے امام کہاں ہیں بچپنے سے اندھے لوگ آئے مجزد میں تلاش کے اس وقت امام کہاں جن کے پاس ظاہر آنکھیں تھی امام کو نہیں دیکھ پائے لیکن جب ابو بصیر سے کہا تو ابو بصیر نے کہا مجھ سے مزا کر دے ہو میرا مولا ہی میرا سامنے کھڑا ہے جو بچپنے سے نابینا تھے لیکن آواز دیا آنکھوں کا نور چلا جائے تو یہ خرابی نہیں ہے دن رات اس کے تمام نعمتوں کا مشاہدہ کر رہے ہو دن رات اس کی نعمتوں کو دیکھ رہے ہو اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا کھانا پینا بچوں کو چلنا پھرنا گھر آباد و شاد رکھنا یہ ساری نعمتیں تو دن بھر دیکھ رہے ہو اس کے بعد بھی خدا کو نہیں پہچانتے اس کا مطلب ہے کہ دل اندہ ہے جب دل اندہ نشانیاں ہم دیکھ رہے ہیں ظاہری نشانی باطنی نشانی اندر کی باہر کی ساری نعمتیں ہم دیکھ اللہ اکبر عزیزوں کن کن چیزوں پر میں آپ سے گفتگو کروں دیکھتے دیکھتے وقت ختم ہو جاتا ہے گہرائیوں میں جاتے ہوئے یا میں بھی ایسے کہ دوں کہ ہاں ایک ایک چیزیں کوئی حالات حضرہ کی بات کر لوں یا ایک آق واقعہ بات کر لوں ایک آق چیزوں کی بات کر لوں کوئی عمل کی بات کر لوں ہو جائے مجلس نہیں علم ہے حسین کی مجلس خیامت تک اور نسلوں تک کامانے والی گھروں میں کامانے والی زندگیوں میں کامانے والی ہر زندگی کے ہر موڑ پر کامانے والی چیز کا نام ہے مجلس حسین فرس عزائی امام مدلوم کربلا چلیے اسے بھی ہم چھوڑتے جا رہے ہیں ورنہ اسی بات پہ بڑی لمبی ہوتی ہے کہ اگر صبح اٹھتے وقت انسان حالات حضرہ دیکھے کہ ہم اٹھے ہیں ہمارے گھٹنے صحیح ہیں ہماری آنکھیں صحیح ہیں نظام وہی ہے سب کچھ کائنات وہی ہے اور خدا وند عالم یہ معرفت حاصل ہو جائے سورج نکل گیا دن نکل گیا یہ نرمی یہ خشکی یہ ساری چیزیں یہ ساری نعمتیں دیکھے خدا کو پہچانو اگر معرفت نہیں ہوئی تو دل کے اندے ہو نعمتیں چھن جائے گی دوسری چیز امیر المومنین علی ابن عبی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں الحمدللہ اللہ جعلنی من عمد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسری نعمت سب اٹھتے ساتھ یہ کہو کہ حمد ہے مخصوص ہے نعمتیں ساری ساری تعریفیں اس پروردگار کے لیے ہیں جس نے مجھے امت محمد میں قرار دیا اللہ احکام شریعت پیغمبر اسلام کے سنت محمد اور آل محمد کی محبت علفت کے ساتھ ہمیں باقی رکھا تیرا شکر ہے پروردگار کہ تُو نے امت محمد میں ہمیں رکھا ہے اے امت محمد کا کلمہ پڑھنے والوں احکام شریعت اور پیغمبر کے قول پر آئیم معصومین کے قول پر بھی عمل کرنا چاہیے وہ یہ کہیں کہ ہاں یہ میرا امتی ہے میری بات پر بھی عمل کر رہا ہے ساتھ نماز ہے دعا ہے امام نے فرمایا کہ ہاں کھلتے ساتھ آٹھ مطالبات آٹھ ڈیمانڈ ہو جاتے ہیں کون کیسا کہے کہتے نا دن کے اجالے میں کہتے ہیں اور آواز دیتے ہیں کئی فاس بات گوڈ ماننگ آٹھ چیزیں ہیں ہم سے مطالبہ کرتی ہیں اللہ پہلے اپنی عبادت چاہتا ہے رسول اپنی سنت چاہتے ہیں اللہ اکبر بچے رزق چاہتے ہیں نفس اپنی خواہش چاہتے ہیں اپنی اطاعت چاہتا ہے یہ ساری چیزیں ہوتے وقت قابل ہمارا جسم چاہتا ہے شیطان اپنی اطاعت چاہتا ہے ملک موت میری روح قبض کرنا چاہتے ہیں ہر صبح میں یہ آٹ ڈیمان ہوتی ہے بتاؤ کیسے انسان صبح کرے تو میرے عزیز شکر الہی ہے کہ ہم امت پیغمبر اسلام امت محمد سب سے خصوصیت یہ ہے کہ ہم امت محمد میں سے امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم کے دس خصوصیات ہیں انبیاء اور مرسلین نے تمنا کیے کہ ہمیں امت محمد میں قرار دے بہت آسانیہ دس ایسی آسانیہ پیدا کر دس مشکلات کو حل کر دیا امت محمد میں اللہ امت محمد میں پہلی خصوصیت یہ ہے کہ دس مشکلات کو آسان کر دیا سارے نبیوں کے چاہنے والے پیشانی پہ لکھ دیا جاتے تھے اس کے گناہ اگر امت پیغمبر کے لیے پردے داری ہے کپڑا نجیس ہو جائے تو وہاں کاٹنا پڑتا ہے امت محمد میں پانی سے دھلدہ دوسری خصوصیت ہے کہ سب سے دن اور رات مبارک قرار دیا ہے بہت دن اور رات کو بہت مبارک قرار دیا ہے عید قدیر شب قدر آشور عرفہ یہ ساری چیزیں امت محمد کو عطا کی گئی کسی کو نہیں مل تیسری خصوصیت میرے پاس وقت نہیں ہے اس کے ڈیٹیل میں اور کہہ رائیوں میں اگر ان تمام چیزوں کی نعمت کا شکر ادا نہیں کیا ہے تو اللہ چھین لے گا تیسری ہر مشکل عبادت کے لیے آسان عبادت بھی رکھی کربلہ تم نہیں جا پاتے یہی سے کھڑے ہو کے اپنی انگلی اٹھاؤ کربلہ کے رکھ کر ہو اور کہو السلام علی کہ یا باب دل کتنے حج کتنے عمر کتنی دولت کتنے سرمایہ تم شب قدر کو حاصل نہیں کر سکتے دس مرت سورہ نانز اللہ پڑھو کتنے کام ہیں جسے آسان کر دیا ہے امت محمد سلاوات برمحمد نعمتوں کا شکر ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے میرے آسان ہے کہ میں اس موضوع کو اور آگے بڑھا دوں لیکن حقیقت میں بات پہنچ رہی ہے اور انشاءاللہ پہنچ تی رہے گی اور بات آگے بڑھانے کے لیے وقت ہے زندگیاں ہیں لیکن ایک بات تو حقیقت طریقے سم سمجھ لیں چوتھی خصوصیت تمام زمینوں کو پاک کیا ہے قرآن امتی تھے کہ ایک جگہ مخصوص تھے کہ یہاں جا کے عبادت کرو اور گھر میں عبادت دوسری جگہ پہ عبادت نہیں کر سکتے ہیں لیکن امت محمد کے لیے چوتھی خصوصیت ہے کہ جہاں چاہے وہ سجدہ کر سکتے ہیں جہاں چاہے عبادت کر سکتے ہیں جہاں چاہے خدا سم مناجات کر سکتے ہیں جہاں چاہے اپنے گھر میں ایک یہ خرابیاں یہ ہوا تمہیں ذکر حسین سے روک نہیں سکتی یومت محمد میں ہو تو تمہیں توفہ ہے جہاں کہیں رہو خصوصیت بہت زیادہ ہے بے انتہا ہے اگر انسان ان خصوصیتوں کو اپنے سامنے رکھے تو ہر منزل پہ کامیاب ہو جاتا ہے میرے عزیزو شکر ہمارا مقصدی زندگی ہے وَاللَّهُ آخرجَكُم مِن بُطُون عُمْحَاتِكُم لَا تَعْلَ مُنَا شَيَا وَجَالَو سَمْعَ وَلْعَفْدَ لَا لَكُم تَشْكُرُونَ تمہیں تمہارے ماں کے پیٹ سے اس عالم میں نکالا گیا کہ تم کچھ نہیں جانتے کان دیئے آنکھیں دیئے دل دیئے تاکہ تم شکرگزار بندے بن جاؤ یعنی آنکھیں کان اور دل اسی لئے ملا ہے کہ ہم شکرگزار بندے بن جائیں اور شکرگزار بندے بننے کے لئے یقیناً اس عمت کو خدا نے اتنی فضیلتہ تاکی ہے کہ سابقہ عمتوں کے اولیل عظم پیغمبر بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں عمت محمد میں قرار دے جناب موسیٰ ہیں دعا کرتے ہیں اللہ ہم سب کو امت محمد میں قرار دے جناب ابراہیم کہتے ہیں کہ مجھے صالحین میں قرار دے دے امت محمد میں قرار دے یہ اولیل عظم پیغمبر ہو کے بھی امت محمد میں ہونے کی دعا مانتے اس نعمت پر شکر ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے اس نعمت کو اپنی حقیقت زندگی سمجھنا چاہیے یا نہیں سمجھنا چاہیے اس نعمت کو اپنے لئے قابل قدر ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے رب جعلنی من عمت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وحی اللہ علیہ یا موسیٰ انہا لا تسلع الى ذالک یہ پروردگار مجھے محمد اور آل محمد کے امت میں سے قرار دے خدا نے وحی کہ موسیٰ تم وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتے جو امت محمد کا مقام ہے موسیٰ تم وہاں نہیں پہنچ سکتے یہ کس کی قیفیت ہے یہ کس کیا مقام ہے یہ کس کی منزل ہے انسان اس پر غور تو کرے انسان اس پر فکر تو کرے یعنی تفسیر صافی میں یہ ربائت موجود ہے کہ حضرت موسیٰ نے عرض کیا کہ خدا تمام امتوں میں سے میری امت افضل ہے کیونکہ اس پر تو نے بادل کا سایہ کیا دریا نیل کا میرے لئے راستہ میرے پاس وقت نہیں ورنہ اس واقعات کی تفصیل میں جاتا اور آپ سمجھ لیتے کہ شفاعت کسے ہے کہتے ہیں شفاعت کیا چیز ہے دنیا میں اللہ نے سمپل پیش کیا ہے لیکن جناب موسیٰ کہتے ہیں کہ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ امت محمد مجھے قرار دے میرے رزیدو باتیں بہت دور تک مجھے لے کے جانا ہے لیکن جناب موسیٰ نے کہ میرے پروردگار جنت کے کھانے منو سلوہ نازل کیا ہے اللہ اکبر جو جانتے ہیں وہ پہنچ جا رہے ہیں میرے عزیزو اور زیادہ مجھے ڈیٹیل میں نہیں جانا ہے منو سلوہ نازل کیا ہے خطاب ہوا اے موسیٰ کیا تمہیں معلوم ہے کہ امت محمد مصطفیٰ کی فضیلت باقی امتوں پر ایسی ہے جیسے خود محمد مصطفیٰ کو ساری مخلوق پر فضیلت حاصل ہے اسی طرح امت محمد کو ساری کائنات کے امتیوں پر فضیلت ہے اسی طرح تمام مخلوقات سے افضل ہے اسی لیے امت بھی تمام امتوں سے افضل ہے جناب موسیٰ نے مجناجات کی یا رب لمح مزلتے اے محمد اور محمد اے میرے پر بردگار کس وجہ سے انہیں فضیلت دی ہے تو دس چیزیں بتائی تھی اور اس میں ایک چیز آشور بتائی تھی اے آشور کو چھوڑنے والو مجلسیں چھوڑ دینے والو فضائل آل محمد نہ سننے والو پھر کس چیز کے امت محمد میں فخر کرتے صرف اچھا اچھا لینے اگر جناب موسیٰ نے کہا کہ ہمارے لئے بادل سایہ ہوا تو صرف سایہ ہوا امیر المؤمنین کہتے ہیں کہ پیغمبر اسلام نے آوا دیا انس کے ذریعے علی جاؤ ایک چادر بچھایا دس لوگوں کو جمع کیا اور اس کے بعد علی ابن ابی طالب نے ہوا کو حکم دیا وہ چادر پہ دس آدمی اڑ کے ایک فلائٹ کے جیسے جا رہے اگر بادل نے سایہ کیا ہے تو یہ بادلوں پہ کنٹرول اپنے ہاتھ میں رکھتے اور ایک مرتب وہاں پہنچے جہاں اصحاب قہف موجود ہے سب نے سلام کیا اصحاب قہف میں کسی نے جواب نہیں دیا امیر المؤمنین نے سلام کیا جواب آیا تو سب نے کہا مولا ہم لوگوں نے سلام کیا ان لوگوں نے جواب نہیں دیا آپ نے سلام کیا جواب آگیا آبادین سے پوچھ لو اصحاب قہف آباد دیتے ہیں کہ ہمیں حکم ہے کہ مرنے کے بعد کسی سے بات نہ کرنا سوائے نبی یا ان کے وسی سے اب سمجھ میں آیا قابر میں جب انسان مر جاتا ہے تو کسی سے گفتگو نہیں کرتا ہے لیکن ہاں جب فرشتے آتے ہیں تو ولی خدا بھی آ جاتے ہیں مولا بھی آ جاتے ہیں اور آواز دیتے ہیں ڈرو نہیں گھبرا ہو نہیں ان کے جواب میں کہہ دو اللہ جلال جلال ربی علی نعم ہاں کتاب کتاب یہ ساری فضیلتیں امیر المومنین بتاتے تمہارے لئے بادل سایا ہوا ہے تو یہ ساری کائنات پر کنٹرول دریا نیل مجھے چوتھی چیزوں پہ تیسری چیز پہ جانا تھا کہ صبح ہوتے وقت کسی نعمتوں کا ہمیں شکر ادا کرنا ہے اور کس طریقے سیانا ہے لیکن یہی تھوڑی سی روک جناب موسیٰ کہتے ہیں میری فضیلت ہے کہ میں دریا نیل میں اپنے پورے لشکر کو لے کے گزر گیا موسیٰ اب جو یہاں تک پہنچ جائے انہیں میرا سلام میرے عسیز جناب موسیٰ کے قوم گا پیچھے فیرون کا لشکر آگے دریا جو سمجھے مجھے واضح نہیں کرنا ہے تو آواز یا نبی ساتھ میں ہے پھر بھی ڈرتے ہو اب رسول نے کہا نا میری مثال موسیٰ جیسی ہے اور ان کی مثال علی جیسی ہے تو جو زمانے موسیٰ میں تھا وہی زمانے رسول خدا میں ہے نبی ساتھ میں ہے پھر بھی ڈرتے ہو کہا کیا کرے اسہ پہ اسہ دریا پہ مارا راستہ بن گیا چلو کہ نہیں ہم بارہ قبیلیں ایک راستے سے کیسے جا سکتے امت محمد میں یہ بیماری پیدا ہو گئی کہ دشمن کتنے بڑے بھی ہمارے پیچھے ہیں تب بھی ہم گروہ میں پارٹی میں انجمن میں بٹے ہوئے ہیں ورنہ ایک مسلمان ایک جان ایک یونٹی ہوتے تاہ سارے مسائل حل ہو جاتے ماؤ سر پہ ہے فیرون ہے کھڑا تب بھی یہ کہہ رہی ہم بارہ راستے سجلو بارہ راستے بن گئے کبھی دیکھنا آپ چلیے کہیں دریان مل گیا تو بس میرے عزیز سنو دریان مل گیا تو جناب موسیٰ نے کیا اپنے وزیر کو آگے رکھ اور اس کے بعد جناب موسیٰ کا پورا لشکر پھر جناب موسیٰ موسیٰ کے بعد فورا فیرون اس کا پورا لشکر سوال یہ ہے کہ دوبا کون بچا کون فیرون اپنے پورے لشکر کے ساتھ ڈوب گیا جو نبی اور وسیع کے درمیان چل رہے تھے سب بچ گئے تنہ نبی نہیں نبی نے اعلان نہیں کیا بغیر وسیع کے دین نہیں پہنچایا بغیر وسیع کے جو نبی اور وسیع اور خلیفہ کے بیچ میں چل رہے تھے سب بچ گئے بھئی ایک سوال کرنے کا حق تو ہے کہ میرے پروردگار انہیں بچا کیوں لیا جتنے برے تھے جناب موسیٰ کے لشکر میں سب اچھے تھے اور انہیں کہا کہ کپڑے ہمارے تبدیل کریں روزانہ ایک کھانے کے ہماری نہیں بدل لیے بڑی زدی قوم تھی اور فیرون کے لشکر میں سب اچھے نہیں تھے ہاں سب برے نہیں تھے بہت سے لوگ اچھے تھے تو میرے پروردگار جتنے اچھے تھے ان کو بچا لے جتنے برے انہیں ڈوبو دے چاہے وہ فیرون کے لشکر میں ہو چاہے جناب موسیٰ کے میرے عزیزو یہ قرآن میں جو واقعات ہوتے ہیں لعول الالباب اقلمندوں کے لئے ایک عبرت ہوتی ہے واقعات کی کتاب نہیں ہے قرآن قرآن ایک پیغام کے لئے واقعہ بتاتا ہے کہ تاکہ یہ واقعہ ہو چکا ہے تو اب تو آقل رکھو آواز دیا سنو دیکھو کہاں کہاں ہم فردن فردن دیکھیں گے تو پیچھے چلنے والے کی شفاعت کرا دیں گے یہاں تو شفاعت شروع ہوئی ہے کتنے گناہگار سہی لیکن نبی اور وسیع کے درمیان چلے تو اللہ نے بخش دیا ہے یہ مثال دی ہے شفاعت کی وہاں تو سب کو واقعہ یاد آتا ہے اور سمجھ میں آتا ہے جب ہم کہتے ہیں محشر میں خدا شفاعت کرے گا محب کے چاہنے والوں کی شفاعت کرے گا تو لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا ہاں ٹھیک ہے تمہیں نہ سمجھ میں آئے تمہیں شفاعت ملنے کی ضرورت ہی نہیں ہے جس کو سمجھ میں آتی ہے اسے شفاعت کی ضرورت ایک سلاوات ورمحمد ورمحمد اچھا بات آگئی ہے تو ایک لفظ کو اور واضح کر دیں میرے عزیزوں یہی وجہ ہے کہ میں اور بارہ قبیلے کو بچا کے لے جا رہے ہیں ہم سے اطراز نہ کیا کرو ہم سے پوچھا نہ کرو کرو کہ کیسے تم بخشے جاؤگے تمہاری شفاعت کیسے ہوگی ارے میرے عزیزوں جہاں ایک معصوم ہو اور بارہ قبیلے کو بچا کے لے جا سکتا ہے جس کے پاس چودہ معصومین ایک گروہ ایک قبیلے کو نہیں بچا سکتا اپنی اپنی خیر مناؤ جس کے پاس کوئی معصوم کا سلسلہ ہی نہیں سلاوات برمحمد وعولی محمد اللہ اکبر عزیزوں یقیناً اس کے بعد ایک نعمت کا اور شکریہ آدھا کرو صبح ہوتے ساتھ تیسری ہے الحمدللہ اللہ 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 حمد اس پروردگار کی جس نے رزق تمہارا تمہارے ہاتھ میں دیا تمہارا رزق کسی اور کے ہاتھ میں نہیں دیا رزق ارے میرے عزیزوں توجہ کر لی جائے کبھی صبح ہوتے وقت یہ سوچئے جو بٹی لیتے ہوں جو آڈر دیتے ہوں پانی پھلا مسلح پہ جانے سے پہلے پہلے چائے پیتے ہیں پہلے دیکھیں کہ ان کا رسق کسی اور کے حوالے ہے شکر کا مقام نہیں ہے میرے یا نہیں حمد ہے پروردگار کی تمام تعریفیں اس خدا کی ہے جس نے میرا رزق اپنے ہاتھ میں رکھا ہے میرا رزق لوگوں کے ہاتھ میں نہیں رکھا ہے رزق دینا کو اللہ خود کہتا ہے رزق دینا میرا کام ہے شکر کرنا تمہارا کام سب کے ڈیپارٹمنٹ الگ ہیں ہم اس میں گھش جائیں کہ رزق تو ہم ہی دیتے ہیں دن بر محنت کریں مانگنے آ جاتے رزق ہمارا تھوڑی نہیں اللہ کہتا ہے کچھ کام میرے ہیں کچھ کام تمہارے ہیں رزق دینا میرا کام ہے شکر کرنا تمہارا کام ہے بس اس نے میرے ہاتھ پاؤں دیئے ہیں آباد یا مگر اصل میں خدا اپنی قدرت سے اسے رزق دیتا ہے جو تم گوش لاتے ہو پہلے دیکھو کہ بکرا کس نے بنایا بکرے کو اتنا جاندار کس نے بنایا بکرا کھاتا کیا ہے اس کو کس نے بنایا اور زمین کس نے بنائی وہ لینڈ کس نے بنایا اس میں طاقت کس نے دی ہے اس میں ہنر کس نے بنایا اس کو حلال کس نے قرار دیا دنیا بھر کے سارے مسائل یہ اللہ کے ہاتھ میں مجھے رزق کے تھوڑے سے اور قیفیتوں میں جانا تھا لیکن وقت نہیں ہے میرے عزیز سنو کہ اور یقینا اس کے لیے انسان آباد دے دے وما من دابت فی العرض الا علی اللہ رزق ہا زمین میں جو کچھ بھی ہے اس کا رزق پر بردگار کے ہاتھ موسیٰ نے پتھر پہ دریا میں اسا مارا راستہ ہوا پتھر دکھائی پتھر میں اسا مارا تو وہ ٹکڑا ہوا اندر سے چونٹی ہرے پتھے لیے ہوئے اب باسی خلیفہ کا دور ہے ایک دن کسی نے جناب بحلول سے سوال کیا کہ بحلول ہم تمہارے رزق درباز سے دینا چاہتا ہوں مقرر کرنا چاہتا ہوں جو تجھے چاہیے وہ ہم دیتے تمہارا رزق پہنچ جائے گا تاکہ تمہیں آپ انہیں روزی مجھے نہیں معلوم وہ کیا دے گا کتنا دے گا کب تک دے گا اللہ اکبر نہیں توجہ کر رہے ہیں کیا دے گا لیکن اس کو کیا معلوم ہے ایک سلیمان مچھلیوں کی دعوت تو کرنی پائے جتنا سجاد سمرہ تھا بٹا ہوا تھا ایک مچھلی نے کھا لیا سلیمان نے پوچھا سلیمان نے پوچھا اتنا کھائے گا اللہ نے نہیں پوچھا کبھی میرے ساتھ دانہ دیتا ہے میرے پیٹ بھر جاتا جناب بیلول نے کہا مجھے نہیں معلوم وہ کتنا دے گا کب دے گا کب تک دے گا کہا تک دے گا ہمیں نہیں معلوم لہذا نہیں چاہیے اور جب ناراض ہو جائے گا تو میرا رزق روک دے گا دوستی ہو جائے گی تو ساری دنیا کا رزق اللہ کے میرے قدموں پر ڈال دے گا دشمنی ہو جائے گی تو میری ضرورت کو بھی ختم کر کے دوسروں کی ضرورت کو پورا کر دیں لیکن میری رزق وہ ذمہ بیان جاری رہے گا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے چاہنے والوں یقیناً خالق اور مالک پروردگار نے ہر اعتبار سے انسان کے زندگی میں یہ دولتیں رکھی ہیں اور ان دولتوں کا سرمایہ اعلان کیا ہے اینما تکونو یدرکم الموت ولا کنتم فی بدور مشیدہ تم جہاں بھی رہو موت تمہارے لی آنے والی اگرچہ آیات میں تین چیزیں ایسی ہیں جو ہر کسی کو ملتی جس زمانے میں ہو ہر انسان حیمان بادشاہ جانوار عورت مارد امیر فقیر ہر زیرو کو تین چیزیں ضرور ملتی ہیں ان میں سے ایک چیز ہے رزق جو مقدر ہے وہ مل کے رہے گا سورہ حود آیت نمبر چھے یعنی زمین پر کوئی زیرو ایسا نہیں ہے مگر یہ کہ اس کا رزق خدا کے ذمہ ہو سورہ ان قبوت میں اللہ تبارک تعالی فرماتا ہے کتنے ایسے زیرو ہیں جو اپنا رزق اٹھا نہیں سکتے خدا انہیں بھی رزق دیتا ہے اللہ اکبر رزق الہی کے بارے میں گھبرانا نہیں چاہیے وہ رزق ہے جس کی زمانت خدا نے لی ہے وہ اتنا جس کے ساتھ انسان اور حیوان اپنے رزق باقی رکھ سکتے ہیں وہ مرتا نہیں ہے یہ رزق خدا اسے ضرور ملے گا اور وہ حاصل رزق کسب کرے یا نہ کرے اگر اس کی مقدار زیادہ ہوگی کرنا چاہے تو پھر اسے کوشش کرنا پڑے گی کہ وہ رزق میں برکت لائے رزق زیادہ حاصل کرے روایت میں رسول خدا نے فرمایا جبریل امین مجھے یہ بتا کر گئے ہیں کوئی بھی اس وقت تک نہیں مرتا جب تمہیں نہیں معلوم کل تم کم آگے اور تمہیں کہاں موت آئے گی لیکن جو رزق مقدر میں ہے وہ مل کے رہے گا نعمت کا شکر ادا کون ہے کن طریقوں سے پروردگار کی نعمتوں کا شکر ادا کرے گا کہاں تک نعمتوں کا شکر ادا کر سکتا تو رزق ایک ہی تو ہے نہیں کہ کھائے پیئے یہی رزق ہے رزق ادا اللہ مرزق اللہ مرزق اللہ مرزق اللہ مرزق بزیارت الحسین اللہ مرزق شفاعت الحسین اللہ مرزق بے ولایت آئیم معصومین رزق رزق عقل رزق رزق صحت رزق رزق برکت رزق رزق عزت رزق رزق اطاعت رزق رزق زیارت کتنے طریقے کا رزق پائے جاتا ہے یہ اللہ دے گا لیکن اس وقت موت نہیں آئے گی جب تک رزق نہیں ہوگا اور کچھ لوگ مر بھی جائیں گے تب بھی ان کا رزق ملتا رہے گا اور کچھ لوگ مر کے بھی نہیں مریں گے جو اللہ کی راہ میں مر جائے وہ مردہ نہیں ہے رزق پروردگار پاتا ہے جب ان کی محبت میں مر جانے والا رزق الہی پاتا ہے رزق ہے رزق عزاداری اللہم ارزقنا شفاعت الحسین یوم الورود شفاعت حسین ہمیں عطا فرما جس وقت ہم قبر موتارے جائیں گے شفاعت حسین کی اللہ کے شفاعت آخرت میں ہے حسین ابن علی نے اسے دنیا ہی میں شفاعت گاہ بنا دیا ہے آواز جیے تم ہمارے ساتھ آئے ہو اب تم ہر نہیں ہر علیہ السلام بن گئے میرے عزیز دنیا میں وہ شفاعت دے کر گناہوں کو ختم کر دیا اور آج بھی جب انسان فرش عذا پہ بیٹھتا ہے آنکھوں کے آنسو آتے ہیں سارے گناہ مٹ جاتے ہیں اور انسان عجر عظیم حاصل کر لیتا ہے شفاعت حسین اس دنیا میں بھی آخرت میں بھی امام حسین علیہ السلام کے چاہنے والوں امام حسین علیہ السلام نے ساری دنیا کو شفاعت باتی ہے عزت باتی ہے سکون باتا ہے حسین عزت کے امام ہے حسین رحمت کے امام ہے حسین فخر مباہات کے امام ہے حسین زندگیوں کے امام ہے حسین موت کے امام ہیں حسین عجر عظیم دینے والوں کے امام ہیں اللہ اکبر یقیناً اگر انسان ان تمام عزتوں کو ان تمام سرمایے کو ان تمام مقدس ہستیوں کا ملاحظہ کرے کہ امام حسین علیہ السلام پر رونے کے عاداب کیا ہیں سارے گناہ خود بخود مہ ہو جاتے ہیں اور قیامت میں انسان سب سے بڑا آلہ مقام حاصل کر لیتا ہے میرے عزیزوں ایامِ عذا ہے گریہِ حسین امامِ مظلمِ کربلا کہ جہاں مجلس ہوتی آپ اپنے گھر میں بیٹھے ہیں مجلس کر رہے ہیں اس وقت وہ حرمِ خدا ہوتا ہے حرمِ الٰہی ہوتا ہے روایت میں ہے وہ حتیم کی منزل ہوتی ہے جہاں حجرِ اسماعیل میں جہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں وہ قبعِ حسین کا مقام ہوتا ہے جہاں مجلس ہوتی ہے روایت میں ہے کہ وہ مشہر الحرام ہوتی ہے جہاں مجلس ہوتی ہے وہ ابتداء اور محشر کا مقام کا میدان رکھتے ہیں ابتداءِ کائنات اور محشر کا مقام ان تمام چیزوں کی حیثیت ان مجلسوں میں ہے یہ مجلسیں شفاعت گاں ہیں یہ مجلسیں نسرتِ الٰہی ہیں جو ہمارا موضوع چل رہا ہے آؤ ان مجلسوں سے مدد حاصل کرو آؤ ان ذکرِ حسین سے مدد لو آؤ ان فضائلِ امَّسائبِ حسینِ غریب پر گریہ کر کے اس دنیا میں بھی شفاعت لو آخرت میں بھی شفاعت لو اس دنیا میں بھی گناہ معاف کر آؤ آخرت میں عجرِ عظیم حاصل کرو معمولی چیز نہیں ہے میں نے درمیان میں بہت سی چیزیں چھوڑ دی امامِ حسین علیہ السلام کے اوپر رونے کی اہمیت سید علی حسین حسینی بیان کرتے ہیں مشہدِ مقدس ہے روزِ آشور ہے میرا دوست ہمیں مقتلِ سید الشہدہ کی ایک کتاب پڑھنے پڑھ کر سناتا ہے جب وہ اس حدیث پر پہنچا کہ حضرتِ امامِ محمدِ باقر علیہ السلام نے اشارت فرمایا جس شخص کی آنکھ سے مسئیبتِ حسین میں آنسو جاری ہو خواہ وہ مکھی کے پر کے برابر کیوں نہ ہو خداِ مطال اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے یہ کم شکر کا مقام ہے اور جب شکر کرو تو خدا راضی ہوتا ہے اور جب خدا راضی ہوتا ہے تو نسرت کرتا ہے دنیا میں نسرت آخرت میں شفاعت بہت آسان میں نے سمیٹ کے دو لفظوں میں رکھ دیا کم اس کے میں اتنا لفظ تو ہر انسان کو یاد رہے گا جو شخص کی آنکھ سے مسئیبتِ حسین میں آنسو نکلے چاہے مکھی کے پر کے برابر کیوں نہ ہو خدا بند عالم اس کے گناہوں کو بخش دے گا اگرچہ وہ سمندر کے جھاک کے برابر کیوں نہ ہو سمجھ نہ سکے انسان کتنا بڑا گناہگار ہے تب بھی اللہ بخش دیتا ہے مجلس میں بیٹھے ایک شخص اس حدیث کو قبول کرنے سے انکار کر دے رہے ہیں کہتے ہیں یہ حدیث مجھے سمجھ میں نہیں آتی ایک تو سب سے بڑا مسئلہ خرابی یہی ہے کہ اختیارِ حسین کو ہم سمجھنے بیٹھے ہیں کہ ہمیں کیا نہیں سمجھ میں آتا پہلے ہماری عقل ہے یا نہیں عقلِ معاد ہے عقلِ معاش ہے کون سی عقل کس منزل پر ہے کس طریقے کی وہ چاروں عقل ڈولپ کر رہی ہیں ہم حسین کو سمجھنے چلے سمجھو نہیں حسین کو مانو عداداری سمجھنے کی چیز نہیں ہے ماننے کی ہے اور سمجھ میں نہیں آئے گی اس کے لئے پاک رست کہیے پاک ذہن چاہیے اس کو سمجھنے کے لئے معصوم کا دل دماغ فکر چاہیے اللہ کا لب و لہجہ چاہیے جبریل کا انداز چاہیے معصومین کے گفتگو چاہیے ان عزاداری کو سمجھنے کے لئے ہر نبی نے گریہ کیا ہے ہر نبی نے فریاد کیا ہے وہ کہتے ہیں یہ حدیث مجھے سمجھ میں نہیں یاد انکار کر دیا کہا اس کو عقل خبول ہی نہیں کرتی پہلی یہ دیکھو تمہارے پاس عقل ہے یا نہیں عقل اسے کہتے ہیں جس سے رحمان کی ایسی عبادت کی جائے کہ بدلے میں کنفرم جنت مل بھی جائے کہتے ہیں عقل کہ ترازوں پہ نہیں آتی ہے میرے عزیزوں پہلے تمہارے عقل دیکھو کہ تم عقل ہے ہر دینی مسئلے میں تمہیں اتراز ہو جاتا ہے ہر فضائل پہ تمہیں اتراز ہے ہر عطا الہی پہ تمہیں اتراز ہے ہر امام حسین کی ولایت آئیم معصومین کی ولایت پہ تمہیں اتراز ہے پہلے تم خود اپنے آپ کو میں پھر وہی کہوں کہ آج ازاداری کی تم اصلاح نہ کرو ازاداری کے ذریعے اپنی اصلاح کر لو یہی کافی ہے میں کسی اور کی طرف نہیں جا رہا ہوں جو یہ لوگ ایسا کر رہے ہیں وہ خود سمجھتے ہوں گے بس میرے عزیزوں میں بات کچھ اور کرنے والا تھا بحیت شروع ہو گئی اس کے بعد افراد گھلوں کو چلے گئے لوگ چلے گئے گھروں میں اس رات تو اس شخص نے خواب دیکھا کہ قیامت برپا ہوئے گرمی کی شدت ہے پیاز بہت سخت لگی ہوئی ہے وہ ہر طرف پانی کی تلاش میں گیا لیکن اسے پانی کہیں نہیں ملا آخر کار تھک ہار کر وہ ایک جگہ بیٹھ گیا تو اچانک اس کی نظر پانی سے بھرے ہوئے کوئے پر پڑی ارے جس کا پانی برف سے زیادہ تھنڈا تھا اس کے کنارے پہ دو آدمی ایک عورت کالے لباس پہنے کھڑے ہوئے ہیں اس شخص نے کسی سے پوچھا یہ کون ہے جواب ملا یہ محمد ہیں یہ علی ہیں اور یہ فاطمہ ظہرہ ہیں پھر اس نے پوچھا کہ انہوں نے یہ سیاہ لباس کیوں پڑھنا ہے کالا کپڑا کیوں پہنا ہے غمگین کیوں ہیں رونے والے کیوں ہیں آنکھوں میں آسو کیوں ہیں ایسا لگتا ہے ان کے اوپر مسائب آئے ہیں لوگوں نے کہا ہاں معلوم ہے آج روز آشورہ ہے یہ اس وجہ سے غمزادہ ہیں میں ان کے قریب گیا اور پانی کے درخواست کی میں نے پانی مانگا مگر جناب سیدہ نے مجھے غصے سے دیکھا اور فرمایا تو میرے نور چشم حسین پر رونے کی فضیلت کا انکار کرتا ہے جسے ظلم و دشمنی سے قتل کیا گیا اور خدا اس کو قتل کرنے والوں پر اور اس پر ظلم کرنے والے اور پانی بند کرنے والے پر لانت کرے جناب سیدہ کہہ رہے ہیں لانت اور وہ الگ بات ہے کسی کو لانت نہ سمجھ میں آئے تو میں کیا کروں میرے عزیزوں نہ ازاداری میں ذرہ برابر شکوک پیدا نہ کرو ازاداری نعمت علاہی ہے نسرت خدا ہے قوم کو آبادی کا دریہ ہے یہ ازاداری نہ ہوتی تو قوم بھی نہ ہوتی دین بھی نہ ہوتا مذہب بھی نہ ہوتا یہ دنیا بھی نہ ہوتی تباہی 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 ہوتی یہ نسرت خدا نہیں ہے آخرت میں شفاہ دیئے پس یہ شخص خواب سے جاگہ بیدار ہوا اپنے کہے پہ پر شیمان اور شکمندہ ہوا مظلوم حسین پر گریہ کرنے لگا خداوند عالم سے توبہ کرنے لگا توبہ کرنے لگا میرے عزیزوں امام جعفر صادق علیہ السلام نے عبان ابن تقلب سے فرمایا نفس المحموم لِذُلْمِنَا تَسْبِحُونَ وَحَمَّهُ لَنَا عِبَادَةٌ وَكِتْ مُنْسِرُّنَا جِحَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ میں نے بات تمام کر دی ہے جو شخص ہم پر ہونے والے ظلم و ستم کی وجہ سے غمزدہ ہوتا ہے اس کی سانس لینا تسبیح ہے اس کا ہمارے لئے گریہ کرنا عبادت خدا ہے اور ہمارے اسرار کو مغفی رکھنا رہے خدا میں ہے ہاں میرے عزیدو حسین کوئی دین ایسا نہیں گدرا ہوگا جس دن مظلمِ کربلا امامِ حسین کا ذکر امامِ جعفر صادق علیہ السلام کے پاس نہ کیا گیا ہو ارے اس دن صبح سے لے کر شام تک آپ کے تبسم ختم ہو گئے آپ مسلسل فرماتے تھے کہ ہائے میراجد حسین مارا گیا ہاں ازادارو یہ تو حسین ابن علی کے مسائب ہیں یہ حسین ابن علی کے کارنامہ ہے کہ ازادارو جو حسین پہ گریہ کرے تو اللہ تبارک و تعالی اسے کیا عطا کرتا ہے ہاں میرے عزیدو ایک دو بچے ہیں جنہیں آن اور محمد کہتے ہیں میرے عزیدو کیسی نسرت آن کس طریقے سے نسرت مولا کے لیے تیار ہے اے بچوں جاؤ اپنے مامو جان پہ قربان ہو جاؤ مامو جان اجازت نہیں دیتے ایک لب سے میرے عزیدو اجازت نہیں دیتے میرے بچوں جاؤ آن و محمد کو تیار کیا ہاں میرے عزیدو اون و محمد گئے مقتل میں گئے ایک مرتض شجاعت کے ساتھ جنگ کیا آخر وہ وقت آیا کہ گھوڑے سے زمین پر آئے اب الفضل عباس گئے عباس گئے میرے عزیدو بارہا سنا ہو گا جناب زینب نے کبھی اپنے لال کا ماتم نہیں کیا ہے حسین پہ گریہ کیا ہے عباس پہ ماتم کیا ہے علی اکبر پہ گریہ کیا ہے سارے بنی حاشم پہ گریہ کیا ہے لیکن کبھی آن و محمد پہ گریہ نہیں کیا ہزار دارو آن و محمد کے لاشے آئے ہیں دونوں لاشوں کے بیچ میں بیٹھ گئی ہیں محمد کے لب ہل رہے تھے کان لگایا کہ اس وقت میرے بچے کیا کہہ رہے ہیں ارے سر اٹھایا مسکرانے لگی حسین غریب ایک مرتضہ تڑپ گئے بہن یہ مسکرانے کا وقت ہے کہ میرے بچے نے اسا کارنامہ ہی کر لیا کہ کیا کیا ہے کہ میرے بچے نے کہا اممہ میں فرات پہ ضرور گیا تھا لیکن سکینہ کے قسم میں نے پانی نہیں پی جناب زینب نے ہونہ محمد کے لاشے دیکھے گریہ نہیں کیا ہونہ محمد کے سر دیکھے گریہ نہیں کیا ازار دارو سر آئے تو گریہ نہیں کیا لیکن جب وہی مدینہ پہنچی ہیں گھر میں داخل ہوئیں چھوٹے چھوٹے تکیے کو دیکھا عبداللہ سے کہا عبداللہ کاش کربلا میں ہوتے تو دیکھتے ہماری قربانی کتنی قبول ہوئی عباس لا شاہ لے کر آئے حسین لا شاہ لے کے آئے اس وقت میں نے تمہیں بہت یاد کیا کہ ہماری قربانی راہ حسین میں کیسے قبول ہوئی علا لعنت اللہ علا قوم الظالمین سیعلم اللذین ظلموا عیمن قلبی انقلبون انہا لاللہ و انہا علیہ راجعون بذن بقضاہی و تسلیما لعمر ماتمہ حسین ماتمہ حسین